موسیقی ہلو اسلام علیکم کیا حالیں امید ہے آپ سب ٹھیک ہوں گے اور میں بھی ٹھیک ہوں میں نے کہا آج چلیں ایک نئی ویڈیو کے ساتھ آپ کو ایک نئی ریسپی شیئے کرتی ہوں اور نئے دن کے ساتھ آج سب کو آج جمعہ کا دن تھا اور دیکھیں پتہ ہی نہیں چلا رمضان کا تیسرا جمعہ بھی آگیا اور دیکھتے ہی دیکھتے اس سال کے رمضان واقعی ہی بہت جلدی گزرے ہیں اور کون کون میری اس بات سے اتفاق کرتا ہے تو مجھے کمنٹ کر کے ضرور بتائیے گا کہ واقعی ہی میں صحیح بول رہی ہوں کہ اس سال رمضان بہت جلدی گزرے ہیں تو میں آپ لوگ کے کمنٹ کا انتظار کروں گی خیر ہم آجاتے ہیں اپنی ریسپی کی طرف تو سٹارٹنگ میں نے کہا آپ کو تھوڑا سا کچن کا ٹروار دے دوں کہ کچن میں کیا کیا کچھ ساتھ چل رہا تھا تو فرسٹ پہ میں نے آپ کو دکھایا تھے چنیں وہ آئیل ہو رہے تھے پھر میں نے چکن وہ آئیل ہو رہی تھی سینویچز کے لیے ادھر میں نے چکن کا شوروے والا سالن منا رہی تھی سادہ سا تو وہ میں نے آئیل ڈال کے اور چکن کو میں نے اس میں فرائی کر لیا تھا ہلکا سا اور پھر میں نے چکن نکال لی اس کے بعد میں اس میں کھڑے مسالے دال رہی ہوں تو کھڑے مسالوں میں اس میں کچھ زیادہ نہیں جاتا دو تین لونگے جائیں گی دو تین کالی مرچے جاتی ہیں اور ایک بڑی الائچی یعنی کالی الائچی اور دوہری الائچی بس اور تھوڑا سا کیلے ہاف ٹی سکرون کے قریب زیرہ اور تھوڑا سا ایک چھٹکی جائفل ایک چھٹکی جواتری یہ ڈال کے میں نے اس کو جو ہے کہنا میں پھر مجھے آئیل تھوڑا سا کم لگا تھا کیونکہ میں نے آئیل سائیڈ سی بات ہے پہلے جو ڈالا تھا تو اس میں چکن فرائی ہو گئی تھی تو مجھے آئیل سائی سے نہیں لگ رہا تھا تو میں نے تھوڑا سا آئیل اور ڈال کے میں نے یہ کھڑے مسالیں کھڑ کر ڈالی ہے اس کے بعد اس میں میں نے ڈالنا یہ ہے کہ میں نے دو پیازے درمیانے سائیز کے انین میں نے چاپ کر کے رکھی ہیں یہ دیکھیں میں چاپ پر سے ہی ڈائریک کیونکہ اس ٹائم پہ اتنا ٹائم نہیں ہوتا کہ آپ لوگ کے لئے پروپر ریسپی شوٹ کی جائے تو بس جو ہم ریگولرلی گھر میں کام ہو رہے ہوتے ہیں میری کوشش ہی ہوتی ہے کہ آپ لوگ کو نئی ریسپی بھی مل جائے اور ہماری افتار بھی اچھی ہو جائے تو بس میں نے یہ پیاز چاپ کر کے رکھی ہوئی تھی اس میں زیادہ ہم نے پانی نہیں ڈالنا اسے صرف میں نے ٹو ٹیبل سپون پانی کے ساتھ پیاز کو چاپ کیا تھا اگر آپ بغیر پانی ڈالے چاپ کر سکتے ہیں تو بہت اچھی بات ہے میرے بلینڈر میں چاپر میں تھوڑا سا پانی مجھے ڈالنا پڑا تھا ہو نہیں رہا تھا تو بس ہم نے یہ چاپ کر لی تھی اور اس کے بعد میں نے اس کو آئل میں ڈال دیا جو میں نے مسالے ڈالے ہوئے تھے اس کے بعد اس کو میں نے تھوڑا سا گولڈن براؤن کرنا ہے اس میں ہم نے کچھ زیادہ خاص مسالے نہیں جاتے بلکل سمپل سے مسالے ہوتے ہیں اور بہت مزے کا اور ٹیسٹی سا سالن بنتا ہے یہ تو بس اس میں پھر میں نے ایک ٹیبل سپون ادرک لسن ڈال دیا وہ کلپ اس سے مس ہو گیا ہے تھوڑی سی پیاز کو ہلکا سا گولڈن کچھا پن ختم کر کے اس کے بعد میں نے اس میں ادرک لسن ڈالا پھر میں نے ہاف ٹیسپون ہلدی ڈالی ون ٹیسپون ریڈ چلی پاودر ڈالا اور ہاف ٹیسپون سال ڈالا ہے میں نے اور اس میں ون ٹیسپون دھنیا پاودر ڈالا ہے اور بس یہ سارا کچھ ڈال کے میں نے اس کو بھنائی کر لی تھی مسالوں کی تو میں نے کہا آپ لوگوں سے میں شئے کر دوں ساتھ میں ریسپی اور کون کون میری ریسپیز ٹرائے کرتا ہے اور کس نے اب تک میری ریسپیز ٹرائے کی اور ان کو اچھی لگی ہوں تو پلیز مجھے ضرور بتایا کریں تاکہ مجھے خوش ہی ہوتی ہے کہ میری ریسپیز ٹرائے کی جاتی ہیں اچھا ہم نے سیمپل مسالے ڈالے اس میں بلیک پیپر کا پاودر ضرور ڈالیے گا اس سے بہت اچھا سا ایک سوفٹ سوفٹ سا لائٹ لائٹ سا ٹیسٹ آتا ہے جو بہت اچھا لگتا ہے یہ چکن کے شوروے والے سالن میں یہ سالن بیسکلی میں اپنی ریگولر ریسپیز میں بھی شیئر کر چکی ہوں پہلے بھی پروپر یہ میری امی بناتی ہیں اور ہم لوگ سب کو بہت پسند ہے میری بہن کو ہمیں بہت پسند ہے یہ ریسپی اور ہم ایون لکھے لیں جب بھی امی کے پاس جاتے ہیں تو ہم لوگ یہ سالن ضرور بنواتے ہیں اور وہ ہی عادت میرے بچوں کو بھی آئی بھی ہے تو ظاہر سی بات ہے ہم بنا تو لیتے ہیں اس طرح کا لیکن وہ والا ٹیسٹ نہیں آتا پتہ نہیں شاید ان کے ہاتھ کا ٹیسٹ ہوتا ہے ایک الگ تو بس میں نے کہا آج ہم بھی وہی ریسپی ٹرائے کرتے ہیں پھر میں نے دہی ڈال دی تھی اور ایس ایویجول مجھ سے دہی تھوڑی زیادہ ڈل گئی مجھے اندازہ نہیں رہا جلدی جلدی میں ورنہ دہی اس میں صرف ہاف کب ڈال نہیں تھی اور میں نے ہاف کب سے تھوڑی زیادہ ڈال دی اور پھر ہم نے جو اس کو تھوڑا سا بنائی کی میں نے مسالے کی اس کے بعد ہم نے جو کہنا میں جو چکن فرائی کر کے رکھی تھی یعنی ہاف ڈن کر کے رکھی تھی کہہ لیں تو وہ ہم نے اس میں ڈال دینی اور پھر اس کو مسالے کو تھوڑا بھون لیں اچھے سے اور آگے مجھے تھوڑا سا کیونکہ اس میں مسالے تھوڑے کم ہوتے ہیں زیادہ سپائسی نہیں ہوتا تو آپ کو پتہ ہے ریڈ چلی پاورڈر وغیرہ میں نے بہت کم کم یوز کیا ہے تو اس کی وجہ سے اس میں کلرڈ اتنا نہیں آ رہا ہوتا اور ویسے بھی ٹی مارٹر نے یوز کی ہوتے تو آل ریڈی کلرڈ تھوڑا سا لائٹ ہوتا ہے تو اس کا طریقہ یہ ہے کہ میں نے اس میں پیپری کا پاورڈر ایڈ کر دیا تھا میں نے اس میں ہاف ٹی سپون پیپری کا پاورڈر ایڈ کیا ہے کشمیری مرچ جس سے کہا جاتا ہے تو اس سے کلرڈ بڑا اچھا انہینس ہو جاتا ہے ریڈ ریڈ سا کلرڈ آ جاتا ہے کیونکہ وہ سپائس نہیں ہوتی صرف وہ کلرڈ زیادہ دیتی ہے تو بس میں نے وہ ڈال کے اس میں تھوڑا سا اسے بنائی کی اس کے بعد میں نے اسے کہہ لیں اس میں بہت ایزی وے میں بننے والا سالہ نہیں ہے اور جھٹ پٹ سے بن جاتا ہے تو میں نے اس میں ہاف گلاس پانی ڈال دیا تھا کیونکہ شورفے والا بنا رہی تھی میں نان کے ساتھ تو اس میں پانی تھوڑا سا میں نے زیادہ ڈالاتا ہے تاکہ وہ چکن خوب اس میں گلے اور وہ یخنی نکلے گی تو وہ ذرا اچھا سا وہ اور اچھا ٹیسٹ انہینس ہو کے آتا ہے چکن کی یخنی جب اس میں چکن میں آپ پانی میں اور فرائی کرنے کا مقصد ہی ہوتا ہے کہ جب ہم پانی ڈال کے اس کو گلاتے ہیں تو چکن ہماری ڈیزولف نہیں ہوتی جلدی ورنہ ویسے اگر چکن اتنے پانی میں ڈال کے پکائے تو وہ تو حلوہ بن جائے پھر سے ہم نے اس میں پانی ڈال کے اسے ڈھکے رکھ دیا پھر ہم آگئے جلدی جلدی سے اپنی چنہ چٹ بنانے کے لیے اور میں نے چنے بوائل کیے تھے جو میں نے آپ کو دکھائے تو اسی میں سے میں نے بس تھوڑے سے چنے لے لیے تھے اور میں نے اس میں پیاز ڈال دی تھی کٹ کے ایک چھوٹی ٹیمارٹر ڈال دیا تھا ایک دو اہری مرچے ڈال دی تھی تھوڑا سا ہرہ دنیا کٹ کے ڈال دیا تھا آج کل میں یہ والے چنے بنا رہی ہوں اور پھر میں نے یہ املی کا پلپ میں نے نکال کے رکھا ہے تو ٹوٹ سٹری ٹی بیل سپون میں نے املی کا پلپ ڈال دیا تھا نمک ڈال دیا تھا اور میں نے اس میں چاٹ مسالہ ڈال دیا تھا بس کہہ لیں کہ یہ نا چاٹ مسالہ وغیرہ ڈال کے اور میں نے اس کو اچھے سے مکس کر لیا تھا سمپل سی رہ سے پی ہے اور اچھی لگتی ہے ٹیسٹ سمپل اور اچھا لگتا ہے تو بس یہ میں نے ٹیبل پہ بھیج دیا تھا اور پھر ہم آ گئے تھے سالن کی طرف میں نے کہا آپ کو میں دکھا دوں ایک دفعہ تو ہم نے رکھنا کھولا تھا ابھی اس میں تھوڑا سے اور کسر تھی تو میں نے اسے بس ایک ہلکہ سا چمت سے ہلا کے اور میں نے پھر اسے ڈھک کے واپس سے رکھ دیا تھا ہلکی آنچ پہ کیونکہ ٹائم بھی تھا تھوڑا سا افتاری میں تو میں نے کہا اتنے میں اپنی دوسری تیاری کر لیتی ہوں اچھا میں نے چکن جو سٹارٹ میں دکھائی تھی تو وہ میں نے چکن نکال لی تھی اور میں نے چکن جو ہے بوائل کر کے شریٹ کر لی تھی سمپل وے میں یہ بننے والے سینوچز ہیں میں نے مائنیز لے لی ہے اور مائنیز کے اندر میں نے یہ پیزا ساوس ڈالی ہے چاہیں تو آپ اور کیچپ وغیرہ کے ساتھ بھی بنا سکتے لیکن میں نے تھوڑا سا ٹیسٹ چینج کیا تھا تو میں نے پیزا ساوس ڈال دی تھی اور یہ ہاتھ ساوس ڈال دی تھی اس میں میں نے تباس کو ساوس جو ہوتی ہے اور اس کے بعد میں نے بلیک پیپر ڈالا تھا بس اس کو میں نے اچھے سے میکس کیا یہ ایک ساوس ہی تیار ہو گئی تھی تو اس میں تھوڑا سا میں نے لسن پاورڈر بھی ڈالا تھا پھر میں نے اسے اچھے سے میکس کر لیا تھا اور اس میں میں نے چکن ڈال کے چکن کو بھی اس کے ساتھ ہی میکس کر لیا تھا بس ہم نے کوئی اتنا خاص نہیں کرنا ہوتا اگر آپ نے ویسے کوئی مہمان آئے یا کسی اس کے لیے آپ نے رکھ رہے ہیں تو آپ بریڈ کے کارنرز وغیرہ بھی کٹ لیجئے اور صحیح پروپر وے میں آپ اس کو ساوس کریں بٹ میں نے کارنرز نہیں کٹے تھے کیونکہ پھر ویسٹ ہوتے تو میں نے کارنرز نہیں کٹے تھے میں نے بس یہ دیکھیں چکن جو بوائل ہوئی بھی شیٹ کیوی رکھی تھی تو وہ میں نے اس کے اندر میکس کر لی تھی اور اس وقت یہ میری بیٹی جانا آ گئی تھی کہ ماما میں کروں گی میں کروں گی اور مجھے ہو رہا تھا کہ میں جلدی جلدی سے اپنا کام ختم کر لوں تو وہ بیچ میں آ رہی تھی کہ میں میں نے بنانے میں نے سینوچز بنانے میں نے کہا بیٹا ابھی ٹائم نہیں ہے ٹائم ہوتا تو میں آپ کو ضرور پھر بھی لیکن وہ بیچ بیچ میں دیکھئے گا اب ایک سینوچز اس نے بنایا ہی تھا وہ بیچ میں ضرور آ گئی تھی یہ دیکھیں میں ہٹھیوں زرہ سسائیٹ پہ سے پلیٹ لینے گئی تھی تو وہ فوراں آ گئی اچھا میں نے جو ہے باقی ساری چیزیں سمیٹی اور میں نے کہا میں بریڈ لے کر رہا ہوں اب میں کاؤنٹر خالی کر کے میں نے کہا جلدی سے میں کرتی ہوں تو اتنے میں نا میں نے کہا اچھا چلو آپ یہ کام کر لو بچوں کے کام میں تھوڑا تو ڈیفرنس ہوگا تو وہ جنہ ساتھ ساتھ دیکھیں کیسے یہ سینوچ بن رہے تو میں نے کہا آپ ہٹو اب میں جلدی سے بناتی ہوں تو بس یہ میں نے ایک اس کو میں نے کہا چلو ایک اپنی خوشی کے لیے کر لو اتنے میں نے کہا میں چیز وغیرہ نکالتی تو میں نے اس میں بس کیا یہ تھا کہ میں نے اس میں اوپر سے یہ مورزلیلا چیز میں نے اس کو دی تھی میں نے کہا پیٹا یہ رکھو یہ اس نے دیکھیں ہم نے لیے ایک سینوچ بنا رہا ہے اور اچھی بات ہے پتہ ہے اس طرح سے تھوڑا سی عادت بھی ہوتی ہے بچوں کو یہ اس نے خود سے کر رہی تھی کوشش اور مجھے یہ ہو رہا تھا کہ میں کر دیتی ہوں تو میں نے بس یہ شریڈر سے میں نے کوشش کی کہ میں اس کو اچھے سے شریڈ کر لوں لیکن اس میں تھوڑا سا ٹائم لگ رہا تھا تو مجھ سے جتنی ہوئی اس پہ تو میں نے شریڈر سے کی اس کے بعد میں نے اسے نائف سے میں نے اچھے سے چاپ کر لی تھی چیز کو اور پھر میں نے یہ اور میں نے چیز جو ہے موزیلا چیز کیوں اس کی تھی میں نے موزیلا چیز کا بار منگوایا تھا کہ مجھے چیز اسٹکس بنانی تھی لیکن نہ بس کہہ لیں کہ وہ اس طرح سے آیا نہیں فریز ہوا وہاں صحیح سے پراپر ورنہ میں موزیلا چیز اسٹکس ضرور بنانی تھی مجھے دیکھیں میں کوشش کرتی ہوں کہ ایت کی ریسپیز میں وہ شامل کر لوں کیونکہ ہائی ٹی کے ایٹم میں وہ بہت اچھی اور بہت ٹیسٹی لگتی ہے بس پھر میں نے کیا کرنا تھا میں نے یہ جلدی جلدی سے دیکھیں سارے سینویچز تیار کر لیے اور ادھر ٹوسٹر میں جانا ٹوسٹ کر رہے تھے تو میں نے کہا جلدی جلدی سے میں سارے سپریٹ کر کے اور میں اکھٹے لے کر آتی پلیٹ میں تو وہ اس سے ایزی ہو جاتا ہے اور کہلے یہ ریسپی ایسی ہوتی ہے جن کے بچوں کے روزے ہوتے ہیں تو بچے بڑے شوق سے یہ ریسپی جو آئے کرتے ہیں اور میرے آج یقین ماں نے کچھ سمجھ نہیں آ رہا تھا جبکہ آج فرائیڈے تھا اور میں نے بہت کچھ سوچا ہوتا کہ میں کچھ کہ میں آج کیا بناوں کیا کروں کیونکہ یہاں پہ بارش بھی ہو رہی ہے اسلامباد میں کہلیں رات سے فرائیڈے کی رات سے جو بارش ہو رہی ہے سٹارٹ ہوئی ہے صبح میں بھی مارننگ میں بھی بارش ہوئی ہے اور پھر دن میں تھوڑا سا رکی تھی پھر بارش ہوئی ہے تو بس کہلیں پورا ٹائم بارش ہی لگی ہوئے اور اس لیے جو ہے کہنا میں ہم لوگ زیادہ کچھ بہار سے بھی نہیں لا سکے اور جو تھا تو پھر میں نے بس جلدی سے اٹھی میں نے کہا جو ہے آویلیبل تو جلدی جلدی سے اسی کی تیاری کر لیتے ہیں آج ہاں آج ایک سپرائز ایک سپرائز گفٹ آیا ہوا تھا ایدی آئی وی تھی کراچی سے تو وہ میری بیٹی کی اور وہ میں آگے میں نے کلپ اس میں شیئر کیا ہے تو وہ دیکھئے گا چوڑیاں اور مہندی اور پرس اور جس نے وہ ایدی بھیجی ہے ان کا تھینک جی تو یہ جنہوں نے ایدی بھیجی ہے وہ میری ویڈیوز دیکھتی ہیں اور ان کا تھینک یو زوہا میری بیٹی بہت خوش ہو گئی تھی اور بس میں نے کہیے آپ لوگوں سے افتاری کی ٹیبل شیئر کر دوں تو میری ویڈیوز اب تک جنہوں نے میرے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو سبسکرائب کیجئے لائک کیجئے شیئر کیجئے اگلی ویڈیو تک کے لیے اللہ حافظ